اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی آپ لوگ بلکل ٹھیک ہے آپ کو خیئیت سے ہوں گے کل ہم راتے دست پر جائے میں پہنچ گئے تھے اور میں بہت تھکی رہی تھی بس کھانا مگر ہم نے کھایا اس کے بعد میں سو گئی تھی اس کے بعد سر میں اتنا درد رائے ساری رات اور جسر میں بہت درد تھا تو میں نے کہا آج ہیلپر آئی گی نا تو اس سے سر میں مالش پر اوال ہوئی تو ہی سی ساتھی سر کا درد تو ٹھیک ہو تو بس ابھی وہ آگئی یہ کام بغیرہ کریے جیسے وہ کام کرلی کہ اس کی بات تو نہ سکھوں گے میرے سار میں تیل لکھا دے مالش کر دے گی نا تو سکون آجائے گا پھر میں تمہارا سو جاؤں گی پھر شام میں اٹھ کر تو پھر انشاءاللہ شاور لوں گی اور بس یہ سب کچھ چل رہا ہے بھی ابھی بھی مجھے نا وہ سفر میں سے چکر نہیں آتے وہی ملہ سین چل رہا ہے بس کیا کروں ہو جائے گا صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ ماما کہہ رہی ہے پیل لگا لو تو سب کچھ چک ہو جائے گا ابھی میں سوک کی اٹھ ہوں ناشتہ وغیرہ کیا ہے اس کے بعد میں نے سارے برطن وغیرہ دھوئے ہیں کچن صاحب کی ہے کچن کی بہت بری حالت ہوئی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں دکھانے والی بھی نہیں تھی ورنہ میں آپ کو دکھا دیتی بہت بری حالت ہوئی تھی ہی سارا کچھ ساپ کیا چھولا سینک میں اتنے سارے برطن رکھتے ہوئے تھے وہ سارے دھوئے اور بس چیزیں مگر ایسے پیٹ کی ہیں پھر اس کے بعد کپڑے نکالے ہیں جو دھونے والے ہیں بس یہ سب کچھ چل رہا تھا تو بس ابھی اٹھ ہی ہوئی ہوئی ہو ہیلپر کام کری ہے جیسے ہی وہ کام ختم کرتی ہے تو پھر انشاءاللہ تیل لگواتے ہیں لاہور میں اتنا اچھا موسم تھا مانا والا اتنا اچھا موسم تھا فیصلہباد میں اتنا اچھا موسم تھا بہاول پر آئی ہونا رات بہت اچھا موسم تھا لیکن اب جو ہے نا حبس ہوئی ہے فل گرمی ہے بادل ہیں اسمان پر لیکن دھوپ بھی ہے بہت بہت گرمی ہوئی ہے اسی کے بغیر تو رہا ہی نہیں جا رہا یہ دیکھیں فل تیز دھوپ ہے حبس ہو رہی ہے لیکن آسمان پر بادل بھی ہیں ہو سکتا ہے موسم بن جائے شام تک لیکن ابھی مجھے کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں بھی لگ رہا ویدر پر میں بلکل یقین نہیں رکھ رہی آج کل کیونکہ ویدر کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے فیر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت دھوپ ہے دعا کریں بہاول پر کے لیے بھی اتنا اچھا موسم چھوڑ کے آئی ہونا آپ اچھا نہیں لگ رہا یہ دیکھیں جی اب میرا کام ہونے لگا ہے بس زیادہ نہیں میرے کپڑوں میں نظر ہے کپڑوں میں کسی اور سوٹ میں گئی تھی ممہ میں ٹھوٹ چھوڑ کے بھرک ہوں بھر ہوجائے میں ڈیوٹ چھوڑ کے اچھاری چھوڑ میں مبنی کھوڑنا ہوں یہ ماریتی ہے آلو جو ہے وہ وائلز ہو چکے ہیں سینک میں میں نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد میں میں اس کو پیل آف کر دوں گی پھر اس کے کٹلٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میری مما نے فٹا فٹ سے چڑھیوں کے چاول اور چڑھیوں اور مرگیوں کے روٹی بنا کر رکھ لیے ہیں زبردست ہو کیا زندی زندی سے دو تین گھنٹے تھی میں سو گئی تھی بہت اچھی مجھے نیند آئی ہے اور ابھی میں اس کے باہر آئی ہوں کہ مما جو ہے وہ اچار والے چاول بنا رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ کٹلٹس بنانا لوں تو کٹلٹس میں میں نے بنانے کے لیے بس آلو جو ہے نا وہ رکھتی ہیں پریشر میں تو پانچ کھنٹ تک وہ ریڈی ہو جائیں گے تو بس کہ مجھے جلدی بناتی ہوں مما ہم ساتھ سب اچار والے چاول بنا رہی ہے باہر آئی ہوں تو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے بہت بہت مزا رہا ہے چڑیاں بھی نہا رہی ہیں دکھاتی ہے ابھی میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں یہ چڑیاں نہا رہی ہیں سپیشل اپنے گھونسلے سے نکل کر یہ نہا رہی ہیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے شکر الحمدلہ میں نے ویسے کہا تھا کہ مجھے ویدر پہ یقین لی ہے لیکن اب ویدر پہ یقین کر لینا تھی کیونکہ ویدر بتا رہا تھا کہ بارش ہو گی تو بارش تو ہو رہی ہے یہاں پہ مجھے لگتے ہیں ان کا کھانا گیلا ہو رہا ہے خیر پھر بھی وہ کھا رہی ہیں چھڑوں گی نہیں میں کیونکہ مرنہ ہی اوڑ جائیں گی تو بس ابھی چلتے ہیں اندر دیکھیں کیا صورت ہے حالہ کی جنگی کام بغیرہ کرتے ہیں ماما کے ساتھ ملکے ہم یہ چیک کریں جی سارے مسالے میں ذرا ڈال دیئے میں نے جو جو گھر میں پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا مکمچ اور دھنیا پاوڈر اور غرم مسالہ بتا نہیں جو خود بھی پڑا تھا سب کچھ ڈال دیا مجھے تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے کٹڑٹ میں میں سب اس میں کال فور ڈالوں گی اور اس کو سائے کرنا شروع کر دوں گی جب چاول ریڈی ہو جائیں گے انار دانہ ختم ہوا ہے باہر سے لینے گئی ہے ماما لیکن تاؤنی سے نہیں ملا ہوں کہیں آپ کو باہر سے ہی ملے گا تو باہر تو اب ہم جا نہیں سکتے ہیں تو بس جلدی جلدی سے بس کٹڑٹ کناتے ہیں ایسی ہی کھا لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب میں یہاں پہ کٹڑٹ جو ہیں وہ فرائے کر دی ہیں ایک سائیڈ فرائے ہو چکی ہے دوسری سائیڈ میں فرائے کر لی ہے اور یہاں پر جی میں نے بیسن لیا تھا اس میں نمک مرچ ڈالی ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہیں اچار والے چاول جو کہ علی کی فرمائش پر بنے کیونکہ وہ ہی کہتا ہے کہ اچار والے چاول کھانے ہیں تو اس میں ماما نے میکس اچار ڈالے ہیں آم کا مرچ کا لیمون جو کچھ کھا وہ سارا ماما نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پھر میں چولپ کو بن کرتی ہوں یہاں پھر چکی ہے میں سے تبہ پہ ہی رکھوں گی جب کھانا لگے گا تک ہی جو ہے وہ میں اس کو پلیٹ میں سرف کروں گا کھانا جو ہے وہ میں تیار کر رہا ہی ہوں کٹڑٹ سکرا بنا دیئے ہیں اور ماما نے چاول بھی بنا لیئے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا آپی اور دھائی جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں وہ کہے ہیں ابھی بھوک نہیں ہے تھوڑی دیر تک کھاتے ہیں اور لائٹ بھی چلی گئی ہوئی ہے باریش ہو رہی ہے تو بس میں نا تھوڑ سے چاول کھاؤں گی تھوڑے تو ان کے ساتھ کھا لوں گی تھوڑ سے ابھی کھا لیتی ہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ ہم لوگوں نے کیا تھا خالہ نے ہمیں کوفتے اور ساتھ چکن دے دیا تھا تو پھر ماما نے چپاتیاں مقبالی تھی تو ہم لوگوں نے چپاتی اور ساتھ میں وہ چکن اور کوفتے کا ناشتہ بھی لیا تھا بہت مزے کا تینکو سو مچ خالہ لوگ تو دیکھ رہوں گے آپ لوگ تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور یہ دیکھتے سے آپ لوگ زبر جسٹ بھی باریش ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی کٹلٹ اور ساتھ میں اچاری چاول اور ساتھ بارش فل انجوائے کرنے لگے ہیں یہاں پہ ہم باہر یہ جو ہے وہ میں بیٹھ رہی ہوں چڑیاں سٹیل ابھی تک نہ ہا رہی ہیں مطلب فل انجوائے کر رہی ہیں وہ ہاں یہ تو ہمارے گھر کی چڑیاں ہیں بھئی ہم نے گھر میں جو ہے وہ گھونسلا ان لوگوں کے لئے پنایا جوتھی کا ڈبا ہے ہمارے پاس تو اسی میں ہی ہم لوگوں نے جو ہے ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کو ہم سیٹ کرتے ہیں یہ ہمیشہ پھر سائٹ پہ کر دیتی ہیں اب میں کھانا وغیرہ کھالوں کچھ زیادہ ہی زوم ہو گیا سوری